اور بھارت میں آدمی سے جانا جاتا ہے منوسط سے جانا جاتا ہے انسان سے جانا جاتا ہے لیکن ہمارے لوگ دکھنری اگر جان لیتے ہیں ایک سب انگلیس میں پڑھے لوگ ہیں مین کا عرث انسان انسان کا عرث ہوتا ہے جس میں سیر دیا گیان ہو اس کو انسان کرتے ہیں آدمی بھارت میں بنایا برہمان ہم سبھی کے سبھی مولواسی بیکوار برہمان کے آدمی بنے ہوئے ہیں آدمی کا ثابتک عرث ہوتا ہے گلام پچھلا کوچھا مچھا یہ بیدھاک جی کے آدمی باران دروگا جی کے آدمی باران یہ پنڈی جی کے آدمی باران تو ابھی تک ہم لوگ آدمی ہمارے سماج کے لوگ بنے ہوئے ہیں اگر آدمی نہیں بنے ہوتے تو ان ندی نالا گوبر پتھر مٹی کے ڈےہون کو ہم دیوتا کے روپ میں نہیں سوکار کرتے آپ اگر چاہتے ہیں جاننا بیگیانک ترک کرنا تو میں آپ سے کہوں میں پچیس کو مٹی کا چوہا بنا دے چوہے کے کلر میں پینٹ کر کے کسی چوہے کے بل پر رکھ دوں پچیس کو مٹی کا کھرگوش بنا کے کھرگوش کے کلر میں پینٹ کر کے کسی جھاری میں چھپا دوں ایدھر سے کتا کو انڈیکیٹ کروئے کتا مٹی کے بنے ہوئے کھرگوش کو کائج کرو تو مٹی کے کھڑھا کو کتا کائج کرے گا بلکل نہیں مٹی کے چوہا کو بلی کائج کرے گی بلکل نہیں جب مٹی کے چوہا کو بلی نہیں کائج کر رہے ہیں مٹی کے کھرگوش کو کتا کائج نہیں کر رہا لیکن ہم مانو ماتی کے حرمان سیو سنکر درگا پاربتی گنیس بنا کے پینٹ کوچارہ کر کے لنگاوٹا سایہ ساری بلاؤت پہنہ کے ہم کرج اور کے گرگراتے ہیں کہ ہے حلومان جی ہے درگا جی ہم پر کرپا کرو تو حلومان کے پاس بینک بیلنس ہے کہ دس بیس ہزار سے کرپا کر دے گا مٹی کے درگا کے پاس لینڈ پڑھو پڑتی ہے کہ پٹنا میں دوچار کا اچھا رجیسٹری جمین کا کر دے گا اس کا مطلب ہم مانو اصل نکل کے پہچان کرنے میں کتابی لائی سے بھی بطر ہیں ساتھیوں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں بیوہار میں لیکن گیان کے آبھاو میں ہم ریالیٹی پر نہیں پہنچ پاتے ہیں جب یہ درسن ہے کہ اونچی نیچی بھومی اچھی پیداوار نہیں دے سکتی اونچی نیچی بھومی اچھی پیداوار نہیں دے سکتی اوبر کھا بھر روڈ راستہ اچھی گتی پردان نہیں کر سکتی جس سماج میں اونچ نیچ ہوا چھوٹ کے بھید بھاؤ رکھنے والے لوگ کیا سماج راستہ کلیان کر سکتے ہیں بھرمانواد کا سب سے بڑا ہتھیار سراب اور بردان ایسے کیوں ہو گیا تپھلانہ ریسی کا سراب تھا ایسے کیوں ہو گیا تپھلانہ ریسی کا بردان تھا سراب اور بردان میں پورا نوپے پرسنٹ بہیک وارڈ آکونٹھ ڈوبا ہوا میں پوچھتا ہوں جس کو بابا سب امیڈ کرنے کہا ہے کہ جو قوم اپنے پروزوں کا اتحاس نہیں جانتا ہے وہ قوم اپنا بھوست نرمان نہیں کر سکتا ایکچولی مارس نے کہا ہے کہ پولیٹکل پاور مارس نے کہا ہے کہ مارس ٹولڈیٹ ریولوشن انجین آف ہسٹری کرانتیاں اتحاس کی انجین ہوتی ہے بھارتی اے پرویش کو سمجھا یہاں تین بیماری تھی اور بیماری کے پہلے ڈاکٹر دوا کا انفینسن نہیں کرتا بیماری کے بعد دوا بنتی ہے بھارت میں تین بیماری ہے جس کا نبج پہچاننے کا کام جو تیبا پھولے پیڑی آرامہ سوامین آئے کر بابا سب امبیڑ کر اور جگدیو پرساد نے کیا اور جرمنی میں انگلائن فرانس روش چین میں دو بیماری تھی اور پونجیوادی اور سامنتی بیوستہ یہاں جاتی بیوستہ بھی بھرمنوادی بیوستہ بھی ہے اس لیے یہاں کامارس واد بابا سب امبیڑ کر لیلین جگدیو پرساد تو میں پوچھتا ہوں کہ جب اونچی نیچی بھومی اچھی پیداوار نہیں دے سکتی اسی طرح سے اتحاس جانو 712 اسمی میں کا عرب کی محمد برحملواد کا یہی تکاجہ ہے یہی بہت براہ سیو کے تیرسو سے بچبا بشنو کے چکر سے بچبا اندر کے بجر سے بچبا جوم کے دنڈ سے بچبا لیکن پونڈی جی کے سر آپ سے نہ بچبا چندرلوک پر بھی چلے جاؤ گے دھو دھو لکری لکھن جڑ جاؤ گے تو 712 اتحاس دیکھو 712 اسمی میں کا عرب کے محمد من قاسم چو ہجار پلٹن لے کے سندھ کے داہی رجا پر حملہ بودیا داہی راجہ کی ساٹھ ہزار پلٹن دھول چاٹ کے ہار گئے 1026 میں مہت گجنی 30 ہزار بھاوگے کے پنجاب راج آسان ہوتا گوجرات پہنچا وہاں پڑھبان پات کے پڑھبان دو سو ناپت کی مندر کو دھوست کر دیا تین لاکھ چھتریے سے نہ ہار گئے ہسٹری میں پڑھا تھا سبھی دیو بھی دیو تا سونے چانی کے تھے اسی کو کھچر گدھا ہاتھی پر گجنی سبھی سیو سنکر درگا پارواتی کو سونے چانی کو دھاہ کے مار مگدر کے کچومر نکال کے لے گئے آپ گان پھر پانی 1193 میں میں گوری کے 12000 خوج کے سامنے پریفیرا چوہان کے 808000 خوج دھول چاٹ کے ہار گئی سبھی مندروں کو ڈھاہ دیا دیو دیو تا کب آر کے لے گیا پھر پانی پت کی پہلی لڑائی 1526 میں ترائن کے جوز میں بابر کے 12000 خوج ساہہ نرانہ سنگا کی ساٹھ ہزار پہ دھول چاٹ کے ہار گئے تیک سطح کہتے ہو کہ سیو کے تیسور بیسنوں کے چکرینجر کے بہت جم کے دنج سے بچو گے پانی پھنڈ کے سراب سے نہ بچو گے تو 712 میں ہار گئے 1226 میں ہار گئی 1793 میں ہار گئے 1526 میں ہار گئے دیش گولان ہو گیا دیو دیوتا لٹ گئی بہو بیٹی لٹ گئی مار کے گجرہ ملی کے طرح کار دیا گجنی اور کسی کو سرابنا نہیں تھا گوڑی کو انگریج کو سراب دیتا تو بورڈر کے وہی پر لکری لکھان دھو دھو جڑ جاتا تو یہ سراب کس کے لیے یہ تو کوئیری کمھار کانو کلوار یہاں مولھڑ پہ سولے باری گوھ گوبر کھی آ کے پیساب پیلا کے یہی ہمارا دہی چورا کھلائے گا یہی دان دچھنا دے گا چلو اس سے تک سراب میں پوچھتا ہوں کہ میں اس راستے سے بجلی کی تار گئی ہے اس میں کرنٹ پڑھوا ہی تھو تو اس کو تار کو چھوئے گا آج تو کرنٹ آج مارے گا کہ چھو مہینہ کے بعد مارے گا تو جب سومناس کے مندر میں سونے چاوینی کے دے بھی دے ہوتا گجنی کے بال نہیں ٹیر کر سکا تو گٹی چھر سیمنٹ کا حلمان میرا پیانا بگار کیا دے گا اور یہاں کے مولواشیوں کا ایک ہی اپاہ ہے جو مسرام صاحب کا تو سنے ہی ہیں اور سنیں گے جس اسٹھیتی میں آرجوں کے پوزیشن میں ہیں آرج اس پوزیشن میں ہیں صرف وہی پوزیشن جو پوزیشن سرپ اور چوہا کا ہے سرپ چاہتا ہے چوہے کے بنایا ہوا گھوصلہ میں گھر میں بیل میں پرویس کرتا ہے اور گھرویہ کو اس کے بال بچہ کو بھی کھا جاتا ہے اس کو بھی کھا جاتا ہے گھروہ دکھل کر لیتا ہے اسی طرح سے یہاں کے آرج باہر سے آیا اور یہاں کے مولواشی گھرویہ کو کھا گیا آج بھی کھا رہا ہے گھڑ وہ دکھل کر لیا نبوے پیسے دی بیکوارڈ گھلاں بنا ہوگا اس کو سوچنا ہوگا سمجھنا ہوگا جاننا ہوگا دنیا کے سارے لوگ بھرمانواد کے تکرم کو سمجھ گئے کہ یہاں کے بیکوارڈ مولواش انسوچت جاتی کے لوگ نہیں سمجھے انہیں سو پیتالیس میں ہیرو سنگمہ ناغہ ساکھی پر پرمانو بم گرا تو بریٹین کے پرائیم نیسٹر چرچل کا ہیرو سیما میں جاپان میں لاکھوں آدمی کے نیدھن پر تو انٹرنیشنل کومنٹ کیا چرچل اور کہا کہ ہم امریکہ کو سمجھدار سمجھتے تھے لیکن امریکہ سمجھدار نہیں نکلا کسی راشت کو پربادے کرنا تھا تو پرمانو بم کہے لگی رایا بھارہ سے چار کو پرحمل لے کے جاپان میں بسا دیتا اس کا سرمناز کر دیتا تو چار برحمل چار برحمل کسی راشت کو پرباد کر سکتا ہے آج اس دیس میں گھوڑے گھوڑے برحمل بسا گھوڑا پچھوڑا پرحمل ماروہ گاڑ کے چھوڑ جات ستنا رائن جھوٹنا رائن آنگنا میں پولا کر کے اپن کارگ کو سمپادت کرتا ہے اس دیس کے بیکوارڈ کو کبھی کلیان ہونے والا ہے پچھرا کلیان ہونے والا ہے